ایک سپرسٹار لڑکی جس کی شادی ایک سپرسٹار لڑکے کے ساتھ ہونے والی تھی ان کی شادی میں دو کروڑ لوگ آنے والے تھے بٹ شادی کے دن ہی وہ لڑکا اس کی ہونے والی وائف کو چیٹ کرتا ہے اور گصے میں وہ لڑکی آڈینس میں سے ایک عام آدمی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے ان کی شادی کیا سکسسفل رہے گی یہی ہم آج کی موی میں جانیں گے تو چلیے کچھ منٹس کے لیے آپ کو میری می موی کی کہانی سناتے ہیں موی کی شروعات میں ہمیں ایک سپرسٹار کپل کو دکھایا جاتا ہے جن کا ریسنٹلی ریلیز ہوا گانا ایک بہت بڑا ہٹ بن جاتا ہے ان کے بعد ان کے ہر جگہ انٹرویوز چل رہے تھے اور کچھ دنوں بعد یہ دونوں شادی کرنے والے تھے وہیں دوسری طرف ہمیں ہماری موی کا مین کریکٹر چارلی دکھایا جاتا ہے چارلی کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام لو ہوتا ہے چارلی کا اس کی وائف کے ساتھ ڈیووس ہو چکا ہے اس کی بیٹی لو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے چارلی ایک میٹس ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک میٹس کلپ چلاتا ہے چارلی اپنے بچوں کو ایک میٹس کمپیٹیشن جتوانا چاہتا ہے جسے میٹھلون کہتے ہیں اور یہ چارلی کا ایک ڈریم ہوتا ہے چارلی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے اس کی بیٹی بھی اس کے پاس ہی پڑھتی ہے یعنی وہ بھی میٹھلون میں حصہ لینے والی ہوتی ہے چارلی کی ایک فرینڈ ہوتی ہے ایک کانسرٹ میں چلنے کے لیے کہتی ہے یہ کانسرٹ اسی سپرسٹار کپل کا ہوتا ہے اور اسی کانسرٹ میں یہ کپل شادی کرنے والا ہوتا ہے جس میں لڑکی کا نام کیٹ اور لڑکے کا نام بیسٹین ہوتا ہے کانسرٹ ختم ہونے کے بعد سبھی لوگوں کے سامنے یہ دونوں شادی کرنے والے تھے بیسٹین جس وقت سٹیج پر پرفارم کر رہا تھا اسی وقت کیٹ کے پاس اس کا مینجر آتا ہے جس کا نام کالنگ کیٹ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہے جس میں بیسٹین اپنی سیکریٹری کو کس کر رہا تھا یعنی وہ کیٹ کو چیٹ کر رہا تھا یہ دیکھنے کے بعد کیٹ کا ہارٹ بریک ہو جاتا ہے اسے بیسٹین پر بہت گصہ آ رہا تھا اور اسی وقت وہ بیسٹین کے ساتھ سٹیج پر شادی کرنے والی تھی لیکن وہ بیسٹین کو چھوڑ کر چارلی کو سٹیج پر آنے کے لیے کہتی ہے وہ چارلی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی یہ سب دیکھ کر سبھی لوگ چونک جاتے ہیں سبھی چارلی کو سٹیج پر بھیج دے ہیں چارلی کے سٹیج پر آنے کے بعد سٹیج پر ایک فادر آتا ہے جو چارلی اور کیٹ کی شادی کرا دیتا ہے چارلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیٹ کا دل ٹوٹ چکا ہے اسی لیے وہ بھی شادی کرنے سے انکار نہیں کرتا وہ شادی کر لیتا ہے اور دونوں سٹیج پر ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں سبھی لوگ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں بیشن کیٹ کے پاس آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیٹ بہت گصہ تھی اسی لئے وہ بیشن کو وہی پر چھوڑ کر چارلی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے گھر پہنچ کر وہ چارلی سے گھر جانے کے لیے کہتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کل کونٹیکٹ کروں گی اب کیٹ جب گھر پہ آتی ہے تو ٹی وی پر ہر جگہ اسی کی نیوز چل رہی تھی کچھ لوگ اس کی شادی کے ساتھ تھے وہیں کچھ لوگ اس کی شادی کا مزاک اڑا رہے تھے اگلی صبح کیٹ کے پاس اس کا مینجر کولین آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے تبھی کیٹ اسے کہتی ہے کہ تم چارلی کے پاس جاؤ اور اس سے شادی کے پیپر سائن کراؤ جب تک یہ پورا معاملہ تھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک یہ شادی ایسے ہی چلنے دو اس کے بعد کولین چارلی کے پاس آتا ہے اور اسے شادی کے پیپر سائن کرنے کے لیے کہتا ہے چارلی کہتا ہے کہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن مجھے لگا کہ کیٹ کو اس وقت کسی نے کسی کی ضرورت ہے اسی لیے میں نے وہ شادی کر لی چارلی شادی کے پیپر سائن نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کولین اسے یہ کہہ کر پیپر سائن کروا لیتا ہے کہ یہ کچھ مہینوں کی بات ہے جب تک یہ پورا معاملہ تھنڈا نہیں ہو جاتا اب اگلے دن کولین چارلی کو کیٹ کے پاس لے آتا ہے کیونکہ ان کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے پریس کانفرنس کے لیے کیٹ کا سٹاف چارلی کو تیار کرتا ہے اور کولین اسے بتاتا ہے کہ تمہیں پریس کانفرنس میں کیا کیا بولنا ہے پریس کانفرنس جب سٹارٹ ہوتی ہے تو چارلی سبھی میڈیا والوں سے کہتا ہے کہ میں کیٹ کو کبھی چیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ کیٹ بہت اچھی ہے کانفرنس ختم ہونے کے بعد کیٹ کو ایک کانسرٹ کے لیے دوسری کنٹری میں جانا تھا وہ چارلی سے کہتی ہے کہ میں تم سے وہاں سے واپس آنے کے بعد ملوں گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹ ابھی بھی بیسچن کی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھتی ہے چارلی کی بیٹی لو اس شادی سے بہت خوش تھی وہ چارلی سے کیٹ سے ملوانے کے لیے کہتی ہے چارلی بھی اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کیٹ سے ضرور ملائے گا چارلی اپنی بیٹی لو کو بتا دیتا ہے کہ یہ شادی کچھ مہینوں میں ٹوٹنے والی ہے لو کو کیٹ بہت پسند تھی وہ چارلی سے کہتی ہے کہ یہ شادی ٹوٹنی نہیں چاہیے اب اگلے دن کیٹ چارلی کے گھر پہ آ جاتی ہے چارلی کیٹ کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا چاہتا تھا اسی لیے وہ اس کے کیمرامین کو باہر بھیج دیتا ہے اور چارلی کیٹ کو اپنی پوری زندگی کی کہانی بتاتا ہے اور اسی طرح کیٹ بھی چارلی کو اپنی لائف کی پوری ہسٹری بتا دیتی ہے چارلی اور کیٹ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اب چارلی کیٹ کی لائف میں پوری طرح سے انوالو ہو جاتا ہے وہ کیٹ کے ساتھ بھی ٹائم گزارتا ہے اور ویسے ہی اپنی بیٹی لو کو بھی ٹائم دیتا ہے کیٹ جب کانسرٹس کے لیے باہر جاتی تھی تو وہ چارلی کو کال کرتی تھی اور یہ دونوں کالنگ پر بات کرتے تھے ایک دن جب چارلی اپنی کلاس میں پڑھا رہا تھا تب ہی وہاں پر کیٹ آ جاتی ہے سبھی بچے کیٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہیں پر چارلی کیٹ کو اپنی بیٹی لو سے ملاتا ہے کیٹ وہاں بچوں کے لیے ایک گانا گاتی ہے اور سارے بچے کیٹ کے ساتھ ڈانس کرنے لگتے ہیں کیٹ بچوں کے ساتھ بہت انجوائی کرتی ہے اس کے بعد چارلی کیٹ کو اپنے سکول کی ایک پارٹی کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور رات میں کیٹ اس پارٹی میں پہنچ جاتی ہے کیٹ اب چارلی کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی وہ سیبیسٹین کو بھولنے لگی تھی جب بھی وہ چارلی کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ اپنے کیمرامین کو باہر بھیج دے دی تھی چارلی کیٹ کو جس پارٹی میں لے کر آتا ہے وہاں پر بھی انہوں نے موبائل فونز الاؤڈ نہیں رکھے تھے تاکہ کیٹ کچھ دیر تک اس سیلیٹی والی زندگی کو بھول کر ایک عام زندگی جئے اور عام زندگی کا وہ مزہ لے سکے اس پارٹی میں کیٹ لوگوں کے سامنے ایک گانا بھی گاتی ہے جسے سبھی لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور پارٹی سے نکلنے کے بعد چارلی کیٹ کو اپنے گھر پہ لے آتا ہے جہاں پر وہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں ان دونوں کی بیچ ایک مومنٹ کریٹ ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلی صبح جب کیٹ جاگتی ہے تبھی چارلی اسے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ دن اپنی لوگوں کے بینا رہنا چاہیے یعنی تمہیں اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے چارلی کیٹ کو یہ چیلنج کرتا ہے اور کیٹ بھی اس کا چیلنج ایکسپٹ کر لیتی ہے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جب کیٹ اپنے گھر پہ آتی ہے تو اسے اپنے گھر کی چاوی نہیں مل رہی تھی اسی لیے وہ ایک پتھر اٹھاتی ہے اور کھڑکی پر لگا ہوا کانش توڑ دیتی ہے اور وہیں سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے کیٹ اس چیلنج کو پوری طرح انجوائے کرتی ہے اور اپنا زیادہ تر ٹائم وہ اب چارلی کے ساتھ ہی بیتاتی ہے ایک دن چارلی اور کیٹ بچوں کو میثالون کے لیے پرپیر کر رہے تھے تب ہی وہاں پر سیبیسٹین آ جاتا ہے سیبیسٹین کیٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں گریمی اوارڈز میں پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے یہ موقع بہت اچھا تھا اس لیے کیٹ اسے منع نہیں کر پاتی لیکن چارلی کو کیٹ کا سیبیسٹین کے ساتھ پرفارم کرنا پسند نہیں آتا اس لیے وہ کیٹ سے کہتا ہے کہ تم اپنی لائف میں سیم گلتی دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہو وہ آدمی تمہیں ایک بھار دھوکہ دے چکا ہے دراصل چارلی کو اب کیٹ کے ساتھ پیار ہو گیا تھا اس لیے اسے کیٹ کا سیبیسٹین کے ساتھ جانا پسند نہیں آتا کیٹ اور سیبیسٹین جب ایک ساتھ پرفارم کرتے ہیں تو چارلی ان کی پرفارمنس اپنے گھر سے ہی دیکھتا ہے لوگوں کو کیٹ اور سیبیسٹین کا ایک ساتھ گانا بہت پسند آ رہا تھا لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے اور یہ بات چارلی بھی جانتا تھا اسی لیے وہ پرفارمنس کے بعد کیٹ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری اور میری لائف بلکل الگ ہے ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جس مسئلے کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ تھا اب وہ مسئلہ لوگ بھول چکے ہیں وہ تم دونوں کو پھر سے ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کیٹ کو چارلی کی یہ بات سن کر گصہ آتا ہے اور تب ہی وہ سیبیسٹین کے پاس چلی جاتی ہے اور اگلے ہی پل میں چارلی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے گھر جا کر کیٹ چارلی کو بہت مس کر دی ہے اسے بھی اب چارلی سے پیار ہو گیا تھا اسی لیے وہ چارلی کی یاد میں ایک گانا لکھتی ہے اور اسے گانے کے بعد وہ گانا بہت بڑا ہٹ ہو جاتا ہے یہاں کولن بھی چارلی کے پاس آتا ہے وہ اسے کچھ پیسے دیتا ہے لیکن چارلی ان پیسوں کو لینے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے میں کیٹ کے ساتھ نہیں تھا اور دوسری طرف سیبیسٹین اور کیٹ ایک ساتھ ایک انٹرویو میں ہوتی ہے جہاں پر کیٹ چارلی کو مس کر رہی تھی وہ ریلائز کرتی ہے کہ وہ سیبیسٹین سے نہیں بلکہ چارلی سے پیار کرتی ہے اور اس کے بینا وہ نہیں جی سکتی اسی لیے وہ اس انٹرویو کو بیچ میں چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس وقت چارلی اپنے بچوں کو لے کر ایک میتھالون میں جا چکا تھا لیکن چارلی کے سٹوڈنٹس وہ میتھالون ہی جیت پاتے جس وجہ سے اس کی بیٹی لو بہت اداس ہو جاتی ہے وہ وہیں پر رونے لگتی ہے تب ہی چارلی اس کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم نے جیتنے کے لیے کتنی کوشش کی اور تب ہی وہاں پر کیٹ بھی پہنچ جاتی ہے کیٹ لو سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھے سے پرفارم کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے بعد وہ میری می اگین کا ایک سائن بورڈ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے وہ چارلی کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی اور چارلی بھی یہ دیکھ کر اس کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتا ہے اور لو بھی خوش ہو جاتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے I hope آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں بھی آگے بڑھنے میں سپورٹ کیجئے گا Thank you